السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی آپ سب سے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچکے ہیں اگر آپ کووید میں رہتے ہیں کووید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صلی اللہ کے آخر تک دیکھتا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ابھی جو ہے کافی زیادہ چیکنگ بڑی ماترہ میں جو ہے کوو چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی تیرے کی ساب ڈیٹ ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے ایک اربی بندے کو ائرپورٹ پر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے کیسے پکڑا گیا ہے وہ پوری ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہ ہوں ایک اربی بندے پر جو تھا مقدمہ وغیرے چل رہا تھا جس کو کافی زیادہ پریشانی آ رہی تھی اس نے کیا جو ائرپورٹ پر بڑے ادھکاری ہیں ان کو ایک لیڈیس تھیں ان کو جو تھا کچھ لالس دینے کی کوشش کری اور اس نے بڑی رقم دینے کی کوشش کری اور اس نے کہا کہ آپ مجھے یہاں سے نکال دیجئے میں آپ کو کافی زیادہ بڑی رقم جو ہے وہ دے ہوں گے تو اس نے آگیا جو تھا وہ اپ ڈیٹ کر دیا منشٹری کو کونٹیکٹ کیا اور اس کے بارے میں پ افتار وغیرہ کروا دیا اب وہ جو اس کا وہ بندہ تھا اس کو دس سال کی سجا جو ہے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے لیکن اس کا جو وقیل وغیرہ تھا جو یہ سارا جو کیس کو سمال رہا تھا اس کو بھی جو ہے کانونی کاروائی جو بھی ہے اس پر بھی کی جائے گی تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی اگر آپ پر بھی کسی طریقے کوئی چھوٹا موٹا یا بڑا جو بھی ہے تو اس کو کلیر کریں تب ہی جو ہے چھوڑنے کی کوشش کریں ادروائی اس طریقے سے ک جب بھی کام کاج نہ کریں جس سے آپ کو پریشانی ہو رہانے والے وقت میں آپ کی مسکلیں اور زیادہ بڑھ جائیں اب یہاں پر بڑھتے ہیں اگلی بڑیٹ کی طرف جو اگلی بڑیٹ آ رہی ہے نکھلی آفیس کے حوالے ساری ہے جو کیا کوئیت کے اندر کافی زیادہ چیکنگ وغیرہ کیے جا رہے ہیں جس میں کہ نکھلی آفیس ہوں جو اور لوگ اللیگل ہوں ان کو لے کر یا کسی بھی طریقے سے جو ہے ہر طریقے سے آپ چیکنگ وغیرہ منشٹریاں وغیرہ آلگ اگلی طریقے سے کر رہی ہیں تو نکھلی آفیس وغیرہ کافی زیادہ پکڑے گئے ہیں شاید وہ جلیب ہو محبولہ ہو یا پھر کوئی بھی ایریا ہو تو ان ایریوں میں اور ایسے آفیسوں سے جتنے بھی لوگ ہیں بہت سارے گھروں میں کام بھی کر رہے ہیں لیکن کام جو ہے یہ پورا پر طریقے سے نہیں کر رہے ہیں کام ایسے کر رہے ہیں ویزا کہیں کا دوسرے گھر پر کام کر رہے ہیں اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں جتنے بھی لوگ ایسے آفیسوں سے لگ ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے جن کے پاس میں کچھ نہیں ہے اور کچھ بھی بینہ فالدوں کا کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے پیسہ انٹنا شروع کر دیا ہے تو ایسے آفیس والوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے کوویت کے اندر تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی چیز کو سمجھ سکیں کوویت کے اندر آپ آئے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کا ویزا پر ٹھیک ٹھاگ ہے آپ نے کہیں سے کام کر آئ ہے لیکن لیگل طریقے سے بھی وہاں پہ رہتے ہیں آپ کا جس کام کا ویزا ہے وہاں ہی پہ کام کرتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کا ویزا دوسرا کام دوسرا اور یہ ساری چیزیں دوسری چل رہی ہیں آپ کا ایک کامہ وغیرہ سیویل آئی ڈی وغیرہ تو آپ کو اٹینشن لینے کی ضرورت ہے اور اس ٹیم پہ تو یہ کام کاج بلکل بھی نہ کریں تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی چیز کو جان سکیں ہیں اب اگلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ آ رہی نکل کے شراب کے حوالے سے دیسی شراب کے حوالے سے جو کچھ شراب ہے کچھ بندے اس میں بھی پکڑے گئے ہیں جو کیا شراب بنا رہے تھے اور آپ کو معلوم ہے جو ڈرم وغیرہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کین وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور زیادہ ماترہ میں جو آ رہے ہیں سارے ایشن بندے آ رہے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی آپ اس طرح کی خبریں کیوں دیتے ہیں تو دیکھیں میرا کام ہے چاہیں بری آئے اچھے آئے جو بھی آئے خبریں وہ آپ تک پہنچانا پسند نہ پسند وہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ پر اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو بہت اچھی باتیں لائک کر دیں اور نہ اچھی لگتی ہیں اگر کسی بھی طریقے سے تو بھائی آپ ایک بار خود سوچئے اگر صحیح چیزیں آپ کو تک آئیں گے تو غلط چی جانکاری دے رہا ہوں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا ایکسپریئنس لے کے اس سے صدر جائیں یا کسی کی جانکاری لے کے اس سے صدر جائیں نہیں تو آپ کو خود کو ٹھوکل لگے گی تو آپ کو پریشانی پڑ جائے گی تو میں آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ ایلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ جو ہے پہلے سے ہی صحیح اپنے ڈوکمینس وغیرہ کمپلیٹ کرا لیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اگلی ا بیٹ کی طرف جو اگلی بیٹ آ رہی ہے نیو ویزا کے حوالے سے آ رہی ہے جو لوگ نئے ویزا پہ جانا چاہتے ہیں لیکن خالی یہ نرسنگ کے حوالے سے ہے جو لوگ یعنی کہ جو لیڈیز وغیرہ نرسنگ ہے انڈیا سے کافی زیادہ بھرتی جو ہے وہ نکلنے والی ہیں آنے والے وقت میں تو انڈین امیسی نے بتایا ہے کہ جو لیڈیز نرسنگ میں جانے چاہتی ہیں تو ان کے جو پرائز ہیں وہ کافی زیادہ کم رہیں گے اور کوئی بھی آفیس والا تی زیادہ روپے سے زیادہ نہیں لے سکتا تو یہ آنلی نرسنگ والوں کے لیے ہیں اور آنے والے وقت میں خادم لوگوں کو بھی کافی بڑی اپ ڈیٹ آنے والی ہے ان کے لیے بھی خوش خبری آنے والی ہے انڈین امیسی کے ایمیسیڈر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو خادم لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ باتچیت وغیرہ کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ان لوگوں کے لیے بھی ہم جلدی ہی کچھ جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش خبری ہم دین جائے تو یہ تھی آج کی جانکاری امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی بارہ ہماری ریکویشٹ ہے چھوٹی سی چینل سسکرائب ضرور کرتے ہیں ملیں کسی نائی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیلی لیکن منی فیملی و لوگ خیلی لیکن تیک کیر بائی بائی